ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلیفہ سب سے پہلے خلیفہ دارمی کے اندر روایت مدود ہے میمون بن محران کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی قضیہ آتا تھا کوئی فیصلہ لینے کیلئے آتا تھا تو قرآن مانگا دے تھے قرآن قرآن کو کھول کر دیکھتے تھے اگر قرآن میں فیصلہ مل جاتا تو فیصلہ کر دیتے تھے اگر قرآن میں نہیں ملتا تو حدیث میں دیکھتے تھے حدیث میں بات مل جاتی تو فیصلہ کر دیتے تھے اور اگر حدیث میں بھی نہیں ملتی تو صحابہ کو جمع کر دیتے حدیث میں نہیں ملتی تو کیا کر دے صحابہ اکرام کو جمع کر دے تھے اور کہتے تھے اس مسئلے میں کسی کو حدیث یاد ہے کیا اتنے بڑے خلیفہ تھے چاہتے تو اپنی طرف سے فتوہ دے سکتے تھے لیکن اللہ کا ڈر دیکھئے اللہ کا خوف دیکھئے قرآن میں مسئلہ مل گیا فیصلہ کر دیا حدیث کے اندر مسئلہ مل گیا فیصلہ کر دیا اگر ان کو اس مسئلے کے اندر کوئی حدیث یاد نہیں ہوتی تھی تو وہ لوگوں کو جمع کر دے تھے اور کیا کہتے تھے فَحَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الرَّسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ قَضَى فِي ذَلِكَ بِي قَضَى کیا تم کو معلوم ہے کہ اس مسئلے میں یہ جو مسئلہ مجھ سے پوچھنے کے لئے آدمی آیا فیصلہ لینے کے لئے اس قضیے کے اندر کیا تم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ دیا ہے اس کے بعد کیا ہوتا اگر کوئی آدمی حدیث سنا دیتا اور کہتا میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں یہ فیصلہ کرتے ہوئے سنا ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے اور اللہ کی تعریف کرتے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی تیرے نبی کی حدیثوں کو یاد کرنے والے موجود ہیں نبی کی حدیثوں کو یاد کرنے والے موجود ہیں ان سے اس مسئلے کو دریافت کر کے فیصلہ کر دیا کرتے تھے اور اگر حدیث کوئی نہیں سنا سکتا تھا کسی کو حدیث یاد نہیں ہوتی تھی تو صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا کرتے تھے اب اس میں کیا کیا جائے مشورہ کرتے تھے اللہ اکبر اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ امیر المومنین ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر سب سے افضل صحابہ اکرام میں درجہ ان کا ہے اس کے باوجود انہوں نے کبیس میں اپنی شان میں گستاخی نہ سمجھی کہ مجھے حدیث معلوم نہیں میں دوسروں سے حدیث کیسے پوچھ رہا ہوں میں حدیث مجھے معلوم نہیں ہرے چھوٹے چھوٹے نوجوان لڑکے حدیث لے کر آ جاتے ہیں میں تو مفتی صاحب ہوں میں تو علامہ ہوں ارے علامہ آپ نہیں دیکھے پہ ہیں آپ مفتی اپنی دیکھے پہ ہیں اگر آپ حدیث کے خلاف فتوہ دے رہے ہیں اور کوئی حدیث دکھا رہا ہے آپ کو تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے آپ میں سے بھی کوئی اگر حدیث سناتا ہے میری زبان سے کچھ غلط بات نکل جاتی ہے حدیث سناتا ہے تو میری ذمہ داری ہے میں اسی میں کھڑے ہو کر آپ کے سامنے رضو کرلوں کہ آپ نے جو بات بیان کی ٹھیک ہے مجھ سے زبان میں غلطی ہو گئی بیان کرنے میں بھول ہو گئی یہ نام نہیں یہ نام مجھے بیان کرنا چاہیے تھا تو یہ بات امیر المومنین سمجھتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سمجھتے تھے اور اس کے بعد جب بھی کوئی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا اس کو مان لیا کرتے تھے